ملک بھر کی طرح خانے وال میں بھی سترمہ جشن ازادی شہیان شان طریقے سے منایا گیا آج کے دن یہ اہد کیا گیا کہ پاک وطن کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنگ کو نکال دیا جائے گا مزید تفصیلات ملک بابر حسین کی اس ریپورٹ میں ملک بھر کی طرح خانے وال میں بھی سترمہ جشن ازادی شہیان شان طریقے سے منایا گیا اس سلسلے میں بڑی تقریب جناہ لیبریوری میں منوقت کی گئی آٹھ بجگر اٹھانوان منٹ پر سائنن بجائے گئے ڈی پیو خانے وال جہاں دیب نظیر خان نے پرچم کشائی کی پرچم کشائی کے بعد ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر ڈی پیو خانے وال جہاں دیب نظیر خان ارکین اسمبلی سیاسی اور سماجی شخصیات شہریوں اور طلبہ و طلبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں طلبہ و طالبات نے جسن ازادی کے حوالے سے تقریریں اور ملی نغمیں پیش کیے تقریب سے مزد مہمانوں نے خطاب کیا اور جسن ازادی کے حوالے سے تقریریں کی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے اور اب ہمیں چاہیے کہ اس ملک کی افادت کریں تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی مہمانوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے جو پولیس کے اوپر اپنا کانفیڈنس لے ہو شو کیا اسی طرح شہدہ جو پولیس کے تھے اور فوج کے تھے ان کو یاد کیا گیا اور لوگوں نے یہاں پہ اس بات قید کیا کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے انشاءاللہ و تعالی جرم کا خاتمہ ٹیررزم کا خاتمہ اس کے لئے کام کریں گے تقریب کے آخر میں موجود مہمانوں نے پوزیشن لینے والے طلبہ و طالبات میں نمہ تقسیم کیے آج قوم نے ثابت کر دیا کہ زندہ قوم میں اپنا جشن ازادی برپور انداز میں مناتی ہیں اور پاک وزن کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھ کو نکال دیا جائے گا کیمرامین شیخ تہر کے ساتھ ملک بابر سین سیٹی نیوز خانے وال